اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور جی آج میرا بیٹا گیا ہوا تھا گھومنے پھر نے سکول کی طرف سے ان کا ٹرپ گیا ہوا تھا اور واپس ہی پہ جب میرا بیٹا ہے میں نے تھوڑی اس کی ویڈیو شوٹ کر لی تھی تھوڑی سی بس کی اس میں مجھے ابراہیم نہیں نظر آیا تو میں ویڈیو بھی بنا نہ بول گی پھر پتا چلا جی ابراہیم دروازے کی بیک سائیڈ سے اندر آ گیا پھر دل کو تھوڑی تسلی ہو گئی اور ادھر جی میرا بیٹا سبو لے کے گیا تھا کچھ چیزیں اپنے ساتھ گھر میں سے اور اس میں سے اس نے میرے لیے لائے تھا اور یہ بڑی بات ہوتی ہے بچہ جب اپنے ماں باپ کے لیے کچھ لے کے آتا ہے تو بہت ہوشی ہوتی ہے تو ادھر میں نے پوچھا آپ نے بیٹا کیوں نہیں کھایا کہتا ہے ماما میں نے آپ کے لیے کچھ لے کے آنا تھا تو پھر میں نے کیک نہیں کھایا تو میں لے آیا ہوں میں تینکیو بیٹا میں نے بھی ان کے ساتھ سبو کا ناشتہ کیا ہوا تھا میں نے فوراں اٹھ کے چاہے بنائی اور ساتھ ہم نے کیک کٹ کیا پھر ہم دونوں ماں بیٹے نے کھایا اور میں ادھر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سبو کا کیک لے کے گیا ہوا تھا کافی سوفٹ کیک تھا اچھا تھا مزے کا تھا اور ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں آلو گوبی اور گاجرہ گاجرہ ہیں گوبی ہے آلو ہے اس کے لئے ہمیں دو عدد پیاز دو ٹماتر اور لسن ادرہ کا پیسٹ جو آپ نے بھی دیکھا ہے ہم لیں گے پریشر ہم آئل ڈالیں گے اور آئل ڈال کے ہم آئل ڈالیں گے اس کے اندر پیاز کٹ کر کے ہم اس کو لائٹ براؤن کریں گے لائٹ براؤن کر کے تو ہم اس کے اندر پھر ہنڈیاں بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے ادھر جی اس کے اندر پھر ہم نمک بھی تھوڑا سا ہڈ کریں گے جتنا ہمیں نمک کی ضرورت ہوگی اتنا ہم اپنی ہنڈیا اور ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ادھر ہم نے پیاس براؤن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر میں نے پھر ساتھ لسن ادھرک کا پیسٹ اس کے انرائیڈ کر دیا کہ وہ بھی ساتھ ہی براؤن ہو جے پھر سمیلن آئے ہنڈیا سے اور ساتھ ہی ہم اس کو براؤن کرتے جائیں گے اور میرے چائنر پر نیو آنے والے میرے چائنر کو لائے سبسکرائب شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکوں کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اور ادھر جی ٹمارٹر ہم نے چھلکا اتار کے اس کو کٹ کر لیا تھا کٹ کر کے تو ہم نے یہ بھی اس ٹائم اس میں جب پیاس براؤن ہوگے تھوڑے سے تو ہم نے ٹمارٹر بھی ڈال دیا ادھر جی ہم پیسی ہوئی لال مرچے ڈالیں گے اور جو مرچے میں نے آپ کو شورٹ میں دکھائی تھی وہ بھی ڈالیں گے آدھی چمچ وہ یہ مرچے ہیں جو میں نے گھر میں سبز مرچوں کو سکا کے گرینڈ کیا تھا یہ وہ ہیں آدھی چمچ ٹھیک ہے اور جی اس کے اندر پھر میں تھوڑی سی ہلدی ایڈ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی گھر میں مرچے ضرور پیس کے رکھا کریں اس کا فائدہ ہوتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور ادھر جی ہم مسالے کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اور میرا تھوڑا سپائیسی کھانے کو دل کر رہا تھا تو پھر ہم کافی دیر بعد سپائیسی کھانے کو دل کر رہا تھا کھا تو لیا پر مہنگا بہت پڑا سپائیسی کھا کے تبیت کافی حراب ہو گی تھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کچھ ویجیٹیبل ہو لیکن سپائیسی ہو میرا بھی کچھ ایسے ہی دل کر رہا تھا اس کے بعد پھر دلے لکل کے باہر اتھیلی پہ آگیا تھا جب پین ہوئی اور جی ادھر جی ہم نے آلو گوبی گاجریں دو کر اکھلی تھی ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے ڈال دیا پریشر کے اندر مسالہ ہم نے اچھی طرح بنائی کر لیا تھا اور جی ادھر ہم نے ڈال دی آلو گوبی اور میں نے اس کے اندر مٹر نہیں آئیڈ کی ہے وہ زیادہ میک سبزی جو ہوتی ہے مجھے نہیں پساند ہاں اگر میں آلو مٹر گاجریں بناتی ہوں تو پھر میں گوبی نہیں ڈالتی ہوں اگر میں گوبی کے اندر گاجریں ڈال دیوں پھر میں مٹر نہیں ڈالتی ہوں ہر انسان ادھر جی ہم نے چار سے پانچ منٹر کو ویسل لگایا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ایک گونٹ پانی ڈالا تھا چار سے پانچ جو ہے میں نے ویسل بھجی تو میں نے فوراں اتارا اتار کے تو ساتھ ہی میں نے اس کی کارڈی بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری گوبی بھی بڑی اچھی بنی اور گاجریں بھی گولی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہم نے کی اچھے سے بنائی بنائی کار کے پھر ہم نے اس کے اوپر ڈالا گرم مسالہ اور ہوشک دنیا اور پھر ہم نے اس کو دیا دنیا سبس دنیا اس کے اوپر ہم نے ڈالا اور یہ ہماری گوبی گاجروں کی فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی ٹیسٹی بنی تھی اور آج میں چار دن بعد اس پہ وائس کارڈی ہوں کیونکہ طبیعت کافی حراب تھی اپنی دعا